بیوٹی اور بیشت کی کہانی ایک سمیں کی بات ہے ایک ویپاری اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا ویپاری کو اپنی تینوں بیٹیوں سے پیار تھا ایک دن اسے کسی کام سے دوسرے دیش جانا تھا جانے سے پہلے ویپاری نے اپنے تینوں بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا میری پیاری بچیوں کہو میں پردیش سے تم تینوں کے لئے کیا رہوں پہلی بیٹی نے سندر کپڑے اور دوسری بیٹی نے گہنے منگوائے تیسری بیٹی جس کا نام بیوٹی تھا اس نے اپنے پیتا سے کہا کہ وہ اس کے لئے ایک گلاب کا فول لے آئے ویپاری نے اپنی تینوں بیٹیوں سے ان کے اپہار لانے کا وعدہ کیا اور اپنے سفر پر نکل پڑا اپنا کام ختم کر کے ویپاری جب اپنے گھر کی اور چلا تو وہ تفان میں فنس گیا اور راستے سے بھٹک گیا بہت کوششوں کے بعد بھی وہ اپنے گھر کا راستہ نہ ڈھون سکا تب تک تو اندھیرہ بھی ہو چکا تھا تب ہی اچانک اس کی نظر ایک روسنی پر پڑی جو دور ایک محل سے آ رہی تھی ویپاری نے سوچا سید محل میں اسے رات بیٹانے کی جگہ مل جائے اس لئے وہ اس طرف چل پڑا جب ویپاری محل میں پہنچا تو محل میں کوئی بھی نہیں تھا اس نے ہر طرف دیکھا لیکن اسے محل میں کوئی نہیں ملا آشاری کی بات تھی کہ کھانے کی میج پر کئی پرکار کے سوادشت ونجن رکھے ہوئے تھے پرانتو انہیں کھانے والا کوئی نہیں دکھ رہا تھا بھوجن کو دیکھ ویپاری کی بھوک اور بڑ گئی تھی اس لئے اس نے بھر پیٹ کھانا کھایا اور ایک کمرے میں ملائم گدو پہ سو گیا صبح ویپاری نے جب محل کے باگیچے میں سندر گلاب کھلے دیکھے تو اسے بیوٹی سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا اس نے ایک فول توڑا اور گھر کی اور جانے لگا تب ہی وہاں ایک بھائیانک جیو پرکٹ ہوا اور بولا میں نے تمہیں اپنا بھوجن کھانے دیا اپنے ملائم گدو پر سونے دیا اور تم میرے ہی باگیچے سے گلاب توڑ رہے ہو تمہیں اس کی سجا بھگتنی ہوگی ویپاری بہت ڈر گیا کھانپتے ہوئے بولا مجھے ماف کر دو مجھے ماف کر دو مجھے مت مارو یا گلاب میں نے اپنے لئے نہیں توڑا اپنی بیٹی کے لئے توڑا تھا میں نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے لئے گلاب کا فول لاؤں گا یا سنتے ہی راکشت نے ویپاری سے کہا کہ وہ ایک سرد پر اسے چھوڑے گا اسے اپنی بیٹی کو محل میں بھیجنا ہوگا ڈرہ اور گھب رہا ہے ویپاری اپنی بیٹی کو بھیجنے کا وعدہ کر وہاں سے چلا گیا گھر پہنچ کر ویپاری نے اپنی بیٹیوں کو ساری بات بتائی اور بیوٹی سے مافی مانگتے ہوئے کہا اپنی جان بچانے کے لئے مجھے اس سمیں کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں نے راکشت سے یہ وعدہ کر آیا مجھے ماف کر دو بیوٹی اپنے سوارتھی پیتا کو ماف کر دو بیوٹی نے اپنے پیتا کو گلے لگاتے ہوئے تسلیر دی آپ بلکل پریسان نہ ہو پیتا جی میں آپ کا کیا ہوا وعدہ ضرور نہیں بھاؤں گی بیوٹی جب محل پہنچی تو بہت گھبرائی ہوئی تھی راکشت کا بھیانک چہرہ دیکھ کر وہاں بہت ڈر گئی لیکن راکشت نے اس کا کھلے دل سے سواگت کیا راکشت نے اسے رہنے کے لئے اپنے محل کا سب سے اچھا کمرہ دیا اور جب بیوٹی آگ کے سامنے بیٹھ کر کڑھائی کرتی تب راکشت اس کے پاس گھنٹوں تک بیٹھا رہا تھا اور اسے نہارتا رہا تھا دھیرے دھرے دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ اچھا لگنے لگا اور وہ اچھے دوست بن گئے اور وہ دونوں سارا دن ایک دوسرے سے بات کرتے اور خوش رہتے راکشت کو بیوٹی بہت اچھی لگتی تھی اور وہ اسے سادھی کرنا چاہتا تھا لیکن ڈرتا تھا کہ بیوٹی ایک راکشت سے کبھی شادھی نہیں کرنا چاہے گی بڑی ہمت جھٹا کر ایک دن اس نے بیوٹی سے اپنے دل کی بات کہنے کا فیصلہ کیا جب وہ بیوٹی کے پاس موچا تو دیکھا کہ بیوٹی اپنے پیتا کو یاد کر کے بہت اداس ہے اس سے بیوٹی کی اداسی دیکھی نہیں گئی اور اس نے بیوٹی کو ایک جادوی شیشہ دیا جس سے وہ اپنے پیتا کو دیکھ سکے بیوٹی بہت خوش ہوئی لیکن جب اس نے اپنے پیتا کو دیکھا تو وہ بہت بیمار تھے یہاں دیکھ بیوٹی نے راکشت سے اپنے پیتا سے ملنے کی اچھا جاتا ہی راکشت نے اسے پیتا سے ملنے کی اجاجت دے دی اور سات دن میں واپس آنے کو کہا بیوٹی نے تیہ سمیہ میں آنے کا وعدہ کیا اور اپنے گھر چلی گئی بیوٹی کو سامنے دیکھ ویپاری خوش ہو گیا اور جیسے جیسے اسے پتا چلا کہ راکشت دیکھنے میں بھلے ہی کرور ہو لیکن وہ دل کا بہت ہی نیک اور دیالو ہے ویپاری کی صحت اور سدھرتی گئی پریبار سے ملنے کی خوشی میں سات دن کب نکل گیا بیوٹی کو پتا ہی نہیں چلا ایک دن بیوٹی نے سپنا دیکھا کہ راکشت کی حالت بہت خراب ہے اور جلدی مرنے والا ہے اگلے ہی دن وہاں محل واپس آگئی اور اس نے پایا کہ راکشت بھگیچے میں بے سودھ پڑا ہوا تھا جیسے وہ مر چکا ہو بیوٹی اسے دیکھتے ہی رو پڑی تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ بیتانا چاہتی ہوں جیسے ہی بیوٹی نے یا سبد کہے ایک روسنی نے راکشت کو ڈھک لیا اور جب روسنی گائب ہوئی تو بھائیانک اور کرور دکھنے والا راکشت ایک خوبصورت راکشت میں بدل چکا تھا راکشت نے بتایا کہ ایک دشت جادوگرنی نے اسے ایک راکشت بنا دیا تھا اور سچے پیار سے ہی اس جادو کو توڑا جا سکتا تھا بہت سمیہ سے راکشت اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا جو اسے اس روپ میں پیار کرے جس سے سب ڈرتے تھے جو اس کی صورت سے نہیں بلکہ اس کے گنوں کو چاہے آخر کا راجکمار کو اس کا سچا پیار مل گیا اور وہ بہت خوش تھا جلد ہی بیوٹی اور راجکمار کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی گلابوں سی خوبصورت دنیا میں ہسی خوشی رہنے لگے اس کہانی سے ہمیں یا سکھاں ملتی ہے کہ ہمیں کسی کی صورت کو دیکھ کر اس کی صیرت کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے انسان کا بہاری روپ صرف دکھاوا ہے اس کا صاف دل اس کے گن دیکھ کر انسان سے پیار کیا جاتا ہے